ڈیریکٹر پی ایچ اس وقت ہمارے ساتھ اکثر محمود صاحب موجود ہیں اکثر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ ڈی جی صاحبہ تو آپ کی فرماتی ہیں عدالت میں اور انہوں نے کہا کہ جائج صاحب یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں یہ تو دس منٹ کا کھیل ہے ہم تو فوری کر دیں گے اور آپ یہ دیکھیں پانی کا زیاہ اور ابھی تک جناہ میں یہ زمینی پانی لگ رہے ہیں ایسی ہے میں اگزارش کرتا ہوں یہ بڑا اہم ایشو ہے اور بڑا میں اپری شیئیڈ کرتا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے یہ پوائنٹ آٹ کیا کہ واتر ٹیبل جو ہے بڑا لو جا رہا ہے وہاں میں فرم دی ویری فرس دے میں اس پرسیدنگ میں ہوں جب پہلے آج بھی چیف سیکٹی صاحب نے میٹنگ لی ہے اور گورنمنٹہ پنجاب بہت زیادہ سنسیڈائز ہوئی ہے اس اسیشو کے اوپر چھے تو یہ بات نہیں ہوئی کہ منٹوں سکنٹوں میں ٹھیک ہو جائے گا ایک چلی یہ تھا کہ جو پرانے چینلز ہیں میں بات پوری کریں بڑی جوڑی بات ان کی بات مکمل ہوں میں آتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ پورا پوائنٹ آوگیو پہلے ویورز کے سامنے رکھیں ہاں جو ہمارے کورس پاہ لوڑا کو پانچ دیوں کو кварن پر کے سوری اور ہم اس کے اوپر بہت تیزی سے کام کر رہے ہیں یقی انتہ رہے ہیں لیکن یہ پرسیجر ہے یہ کوئی پندرہ بیس سال سے یہ بند تھے تو ہم نے ریسٹور کیا اور انشاءاللہ حلید یہ اوپن ہوں گے اور ہم اسی سورس سے ہی پارک سے ہوئے وہ پانی دیا کریں پارکوں کو پانی نہر سے لگائیں گے؟ نہر سے جی اور یہ جو فوارے آپ کے چل رہے ہیں نہر سے چلیں گے؟ یہ نہر سے چلیں گے اور یہ گراؤنڈیں جو آپ دھوتے ہیں اور پچھیں ساف کرتے ہیں نورمالائز کرتے ہیں یہ سارا کوئی نہر کے پانی سے ہوئے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ تو پانی جو ہے فصلوں تک پورا نہیں پہنچ پا رہا اور پجاب بھر میں تو مسئلہ ہے لوگ کہتے ہیں کہ سانو زمینہ دا نہری پانی نہیں مل رہا کھالے بند ہیں لوگوں کے نڑائی جھگڑے پندوں میں گاؤں میں دہاد میں ڈیلی کس بات بھی نڑائی ہے پانی پہ تو اس کا کیا کریں گے وہ آپ نے کوئی اجازت نامہ لیا ہے پروپر وہ دیکھوں وہ ایریگیشن ڈپارٹمنٹ کا ایشو ہے میں تو پی اچھے کی بات کر رہا ہوں یہ چار سو کیو سکی جو لاہور برانچ کنال گزر رہی ہے شہر سے یہ پورے لاہور کو سراب کرتی تھی اب پانی سرپلس ہے کیوں جب اکبال ٹاؤن ویجیٹیشن ہوتی تھی فارمنگ ہوتی تھی مالٹون ایکسٹینشن فارمنگ ہوتی تھی جتنی بھی پرانی لیکویلٹی ہیں انہی موگوں سے ہوتی تھی اب وہ سارے موگیں باندھ ہو گئیں کیونکہ وہاں ضرورت نہیں ہے پانی گورنر آوز کا پانی آپ کہاں سے سراب کرتے ہیں وہ بھی زمینی پانی سے کرتے ہیں نہیں نہیں گورنر آوز ایچسن کالج یہ سارا پانی نہرکار ہے جی وہ یوز کر رہے ہیں وہ کتنی دیر سے نہر پہ ہیں وہ کافی دیر سے نہر سہی ہیں شروع سے نہر پہ ہیں یہ آپ کو عدالت کے حکم کے بعد اب کیوں خیال آیا یہ کام آپ لوگوں نے خود کیا دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں یہ جج صاحب کا یا پوٹنشنر صاحب کا کام تھا کہ یہ آپ انیشیٹیو لیتے ہیں جی جی ایکچلی بات یہ ہے کہ یہ پندرہ بیس سال پہلے جب خالے چلتے تھے اس کے بعد جب روڈز کی ڈیویلمنٹ ہوئی ہے تو یہ چوک ہو گئے تھے تو اب اس وقت لوگوں نے اس کو نہیں پوائنٹ اوڈ کر سکے لیکن اب جو ہے اس کو بڑا سیریسلی لے رہے ہیں خاص کر میں جج صاحب کو بڑا ان کا مطرف ہوں وہ اس کو پسٹ نہیں ہے انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی ہے انہوں نے کہا یار ریٹ کو ایسے نہ لیں کہ یہ کون جیتا ہے اور کون ہارا ہے یہ ریٹ جو ہے یہ بڑی اپریشیبل بات ہے ہم نے صرف یہ ہے کہ یہ ایک نیشنل ایشیو ہے ہم نے اس کو سالو کرنا ہے تو اس وقت ایریگیشن ڈیپارٹمنٹ واسسا ساری گورنمنٹ جو ہے اندی کنو پی آف چیف سیکرٹی صاحب یہ بہت تیزی سے اس پہ کام ہو رہا اور ہارلی بیدن نیکسٹ چیف سیکرٹی صاحب جب پیش ہوئے ہیں دالت میں افتے کو ایک دو باتیں مجھے بولنے دیں آپ نے یہ کہا کہ آپ جد صاحب کے مطرف ہم بڑے اچھے کام کر رہے ہیں ان کے اچھے کاموں اچھے فیصلوں پر عمل طرح کب سے شروع ہوگا آپ نے کہا کہ ہم جب بہت تیزی کے ساتھ وارٹر چینل جو ہے وہ کھول رہے ہیں اس کے لیے کام جاری مجھے صرف ایک چیز بتا دیں کتنے دنوں میں چلیں کورٹ میں تو آپ نے کہا تھا فوری نہیں مان رہے جناب آپ کو کتنے دنوں میں آپ وارٹر چینل کھول کے پانی دیں گے یہ تقریباً ایک مہینہ بعد پانی چل جائے گا لیکن کورٹ کے اندر جو میرے نولیج میں ہے جو میرے سامنے بات سیکرٹی صاحب نے کیا کہا تھا تین چیزوں کی انہوں نے کہا تھا فوری پہلا اچی سن کولی دوسرا جی او آر اور تیسرا جناب اچی سن کہتے ہیں آر ایڈی نیر کے پانی پہ گوورنر آس گوورنر آس وہ بھی کہتے ہیں نیر کے پانی پہ سن لیں سن لیں گوورنر آس اس کو یہ کہا گیا تھا کہ یہ فوری طور پر ہم کھول دیں گے یہ آپ کی ڈی جی صاحبہ نے بھی کورٹ میں کہا ہے ایم ڈی واسا صاحب نے بھی کورٹ میں یہ کہا تھا کہ اس کو ہم فوری کر دیں گے کیونکہ اس کا اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے ہاں باقی جو جگہیں ہیں اس کے لیے ایک ماہ کا ٹائم چاہیئے یہ بات ہوئی تھی تو مجھے یہ بتائیں جناب آگا کیوں نہیں ابھی تک چینل کھولا گیا اس کے لیے کیا رکاوٹ ایک دن میں کھولے ہیں وہ ایک دن میں کھولے ہیں موگے جو ہیں وہ کھل گئے ہیں جہاں سے پانی مین آنا ہے اب اس کو جو لنک اپ کرنا نا ہے چینل جو باندھ ہیں جو کنسٹرکشن میں آئے ہیں جن میں روڈ کے اندر بڑیڈ ہیں اس کو ہم اوپن کر کے تو پانی لا رہے ہیں تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ایک مہینہ اور لگے گا ایک مہینہ میں انشاءاللہ ایک مہینہ پانی کا زیاہ اور ہوگا یہ رات و رات کام نہیں ہو سکتا زیاہ نہیں ہوگا یہ کام ہنگامی بنیا تو بھی نہیں ہو سکتا نہیں دیکھیں یہ تھوڑا سچ آپ کی پیشلی حکومت میں دیکھیں آپ کی پیشلی حکومت میں وہ ریکارڈ ٹائم پہ پل بنا دیا کرتے تھے تو یہ کتنی کے بڑی راکٹ سائنس ہے آپ دن رات اس پی لیبر لگا کے جائے صاحب کو سے احکامات کروا کے تو آپ اس کو اپنا لائر پیش کر کے کر نہیں سکتے کتنا مشکل کام ہے یہ ایک مہینہ اس کے لیے چاہیے یہ نہ تک کہا گیا کہ آپ بڑے ٹینکر بھیج دیں وہ نہروں سے پانی لاکے ان کو دے دیں تاکہ یہ پانی جو صاف پانی ہے یہ فوری طور پر محفوظ ہو جائے لیکن جو ڈی جی تھی انہوں نے جو ایم ڈی واسا تھے وہ انہوں نے کہا کہ یہ تین چار جو ایسے مقامات ہیں ان کو فور ہی پانی دے دیں گے ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کے لیے صرف واتر چینل کھول لیں آپ کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ یہ مہینہ آخری ہے اس کے بعد لاہور کے پاس پانی نہیں ہوگا تو آپ پھر بھی ایک مہینے بعد اسے ٹھیک کریں گے فرض کر لیں اس طرح آپ کے احساس ہیں اس طرح ہمارے بھی احساس آتا ہے کہ ہمیں پانی سیپ کرنا ہے ہم بھی اس لیے کہ یہ نیشنل ایشو ہے یہ لائف کا مسئلہ ہے آپ کے پاس وہ جو ڈریننگ ہوئی ہوئی ہے کنال سے لے کر پارک تک پارک تک ہوئی ہوئی ہے پھر کیا راکٹ ساہی مسئلہ کیا انہوں نے نہیں کی یہ ڈریننگ انگریز نے کیا انگریز دو انگریز دو انگریز دو ڈکے لگائے ہیں بند کر دیئے ہیں ہم نے اس کو کلیئر کا کیا جی کلیئر کر کے پانی ہم لے آئیں اب کیا مسئلہ پر اب یہ ہے کہ وہ اس میں کوئی فنڈنگ انوالو ہے وہ ہم نے پی این ڈی کو آج بھیجا ہے پی سی وان آج ہی اپروو ہو جائے گا تو اس کے قیدہ پروسس کر کے ٹینڈر بغیرہ تو ہم اس کو کھول لے گا ایک مہینہ لگائیں ایک مہینہ لگائیں نہیں جو انڈر گرونڈ ہے اس میں کافی ٹائم لگنا ہے ریس کورس میں بھی انڈر گرونڈ ہے اور یہ جو ایوانے تجارت آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ پانی ادھر تک آ جائے گا لیکن اندر ڈریننگ اس پانی کے لنک سے آپ نہیں کر پائیں گے نہیں نہیں پانی اسی پارک میں آئے گا مجھے ایک بات بتائیں نہر کے پانی کا لنک آپ کو چاہیے صرف مین ایک جگہ جیسے ریس کورس میں چاہیے چلے تین کار رہا دیکھیں 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 آپ کو ریس کورس میں چاہیے جھیل پہ وہ مین آپ کی افشار پہ افشار سے ٹریننگ ہو رہی ہر جگہ جا رہا ہے اور زیادہ تر پارک میں وہیں سے جا رہا ہے تو آپ کو مین ایک لنک چاہیے جو فور ہی کنسٹرکٹ ہو جائے تو اس کے لیے مہینہ چاہیے اس کے لیے دیکھیں میں پہلے بھی گزارش کر رہا تھا کہ وہ ٹینڈرنگ پروسس ہونے ہیں اس کے بعد اس کے بعد اس کو کام کر دیں گے اس کو کام کر دیں گے ڈریکٹر صاحب سے مجھے بتائیں کہ اگر یہ پانی کھولے میں ایک مہینہ لگے گا چلیں وہ بھی بات مان لی یہ جو فورہ چلانا سے زیادہ ضروری ہے وہاں پر آفشار چلانا صاف پانی سے یہ زیادہ ضروری ہے وہ ہی پانی اب ضائع کر رہے ہیں وہ ہی پانی پودوں اٹلیس جو پانی اب محفوظ کر سکتے ہیں وہ تو کر لیں ایک مہینہ جب ہوگا چیزیں ٹینڈرنگ ہوگی وہ تو ہوتا رہے ہیں کہنے کا مطلب میں بتاتا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں بلکل ہی بند کر دیں فورہ تو چالی نہیں رہے فورہ نہیں چال رہے آفشار چال دی ہے آفشار کا جو پانی ہے چھنا آبا کہ فورہ نہیں چال رہا چھوٹا موٹا چھوٹا موٹا چل رہا بڑا کوئی نہیں چال رہا سینٹر والا کر رہا ابھی ہم دیکھ کر آئے ہیں اون ریکارڈ ہے یہ دریکٹر سب ان کے وارڈ ہے دو صاحب یہ کرتے کہ ان سارے معاملات کو آپ اپنا یوزیج جو ہے وہ 50 پرسنٹ پر لے آتے 25 پرسنٹ پر لے آتے تاکہ نظام بھی چلتا جاتا اصل پرابرم ہے پودوں کی گرینری وہ متاثر نہ ہو یہی مسئلہ ہے نا یہی مسئلہ تو ان کو آپ بچانے کے لیے آپ یوزیج کم کر دیں آپ آج دیکھیں کہ پانی کا زیاہ شکرین پر دیکھیں کہ آج ہو جس طریقے سے پانی کا زیاہ ہو رہا ہے یہ روڈ جہاں ہم کھڑے ہیں تھوڑا دو تین روڈ پیچھے چلے جائیں وہ پہاڑی سے جس طرح پانی نیچے بہہ رہا ہے اور روڈ پر جا رہا ہے اور پودوں کو بھی نہیں لگ رہا وہ آپ دیکھ کے حرام ہو جائیں ایکچلی یہ بات ہے کہ جب جس دن یہ ایشی شروع ہے اسی دن ہی دپارٹمنٹ میں میٹنگ ہوئی ہے دپارٹمنٹ میٹنگ ہوئی اور سارے سٹاپ کو بلا کے سارا سنسیڈائز کیا گیا ہے کہ پانی کی سیفٹی کرنی ہے تو ہم میکسیمم پانی شروع کر رہے ہیں جہاں میں اب آپ فوارے بند کر دیں گے آپ شاہر سے پانی بند کر دیں گے یہ ذرا بتا دیں وہ بند کروا دیتے ہیں وہ ہو جائیں گے بند کب سے بند ہوں گے کب سے بند ہوں گے ایک سیکنڈ اصل بات یہ نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ تیس دن کی بجائے دس دن میں اور دس دن کی بجائے تین دن میں اور تین دن کی بجائے ایک دن میں کر سکیں اور اس کے لیے سپیڈ اپ کریں پروسیجر کو تو وہی فائدہ دے گا ہم اس کو اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ یہ جتنی جلدی ہو سکتے ہیں بہت شکریہ آپ کا کمال صاحب ہمارے ساتھ تھے اشفاق صاحب کے جذبات آپ نے دیکھ لیے ڈیلی کوٹ اور سپریم کوٹ کورٹ کرتے ہیں بہت شکریہ اور مسئلہ میرا آپ کا نہیں ہے مسئلہ نیشن کا ہے پوری قوم کا ہے اور پوری قوم سے بڑھ کر مسئلہ آنے والی جنریشن کا ہے ڈائریکٹر پی آئیچے کی گفتگو آپ سن رہے تھے انہوں نے ابھی فرمایا کہ چھوٹا موٹا فورہ ہوگا یہ چھوٹا موٹا فورہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ چھوٹا موٹا فورہ نہیں ہے جنا لائیبری کے سامنے والا فورہ ہے اور یہ بہت بڑا فورہ ہے اور ابھی عدالت میں جو موقف ہے وہ بتایا جاتا ہے ڈی جی صاحبہ بھی بتاتی ہیں جا کے پی ایچے کی کہ مسئلہ ہی نہیں پرابلم کوئی نہیں اور فوری طور پر اس مسئلے کو حل کرتے ہیں لیکن یہاں صورتحال اس کے بلکل برقس ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر جو پانی سٹوریج کی ہے ویلیو وہ بہت زیادہ ہے کافی زیادہ پانی سٹوریج ہے اور اگر ایک مہینہ لگنا ہے اگر ایک مہینہ لگنا ہے اگر ایک مہینہ لگنا ہے اس کو ٹھیک کرنے میں اور متبادل کو یوٹلائز کرنے کے لیے ایک مہینہ لگنا ہے تو پھر اس پانی کا جو برے طریقے سے اس کو جو ہے وہ یوٹلائز کیا جا رہا ہے اور اس کا وارٹر بیوز کی جاری ہے اس کو کم از کم بند کیا جا سکتا ہے یہ فوارے بند کروائے جا سکتے ہیں اور اس کو اگر سی ایم پنجاب جو ہیں وہ اس کا نوٹس لے فوری طور پر تو کیونکہ ہائی کورٹ کے آرڈرز بھی ہیں اور چیف سیکٹری کی طرف سے عدالت میں بتایا بھی گیا کہ ہم فوری طور پر اس پر اقدامات کرنے جا رہے ہیں لیکن یہ کام مہینوں میں اگر ہوگا تو بہت سارا پانی ہم ضائع کر بیٹھیں گے اور آنے والی نسلے جو ہیں وہ بنجر لاہور دیکھیں گی جو کہ ناقابل برداشت ہوگا فادشہ باز خان کو جناب پارک سے اجازت دیجئے اللہ نگے بان